اسلام علیکم ناظرین میں شراز اور تمام لوگ اثار کی عدالت کا لائف شو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں الگ الگ موضوات پر الگ الگ اپیسوڈ لے کر آتے ہیں آج ہم بات کریں گے جمہو کشمیر بوپی یعنی جین کے بورڈ اپ پروفیشنل انٹرنسی جیمینیشن تو فیلال کی طور پر نوٹیس آ چکا ہے بوپی کی طرف سے 2023 کا کہ تینٹیٹیو سکیڈیول جو ہے انٹرنس ٹیسٹ یا کونسلنگ کی بات کریں جمہو کشمیر میں کب سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے جو کور مانا جاتا ہے بی ایسی نرسنگ، بی ایسی پیرامیڈیکل، اینڈ بی ایسی ٹیکنالوجی اس کی سبمیشن ڈیٹ، اس کی لاس ڈیٹ، اس کی تینٹیٹیو ڈیٹ پر انٹرنسی ٹیسٹ اور ڈیٹ اف ڈیکلیریشن آف ڈیزیلٹ آ چکی ہے تو تفصیلن بات کریں گے کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا ہمارے نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے گا اور ہمارا ٹیلیگرام گروپ ضرور جائن کیجئے گا سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو سبمیشن فارم کی ڈیٹ کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے بی ایسی نرسنگ کی پہلے بات کریں گے ہم بی ایسی نرسنگ کی 2932023 یعنی مارچ کے 29 سے ہی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کی لاسٹ دیٹ ہوگی 184 یعنی اپریل 18 کو لاسٹ دیٹ ہوگی اس کے بعد اگزام کب سے ہوں گے وہ تو آپ کو ڈیٹ دی گئی ہے اگڑک ڈیٹ ابھی تک آئی نہیں ہے فرسٹ آر سیکنڈ ویک آر جون ہوگی اور جیسے ہی اگزام ہو جاتا ہے اس کے بعد بدین 10 ڈیز اس کا ریزلٹ ہو جاتا ہے اور یہ اکثر چبیہ ویسی نرسنگ کا اگزام اگر ایک تاریخ ہو ہوتا ہے تو وہ 10 یا 12 دن میں اندر اندر ہمیشہ ہوا ہے ابھی تک تو فیلال ویسے ہی رہا ہے اس لیے مان کے چلئے گا ہمیشہ ہی ہوگا اس کے بعد ہم اگر بات کریں پوست بیسک بیسی نرسنگ اس کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے 174 یعنی 17 اپریل سے سٹارٹ ہو چکی ہیں ہو جائیں گی سوری اور 7.5 یعنی 7 مئی کو ختم ہو جائیں گی پھر اس کے بعد اس کے جو اگزام کب ہوں گی وہ آپ کو نوٹیفائی کیا جائے گا 10th بیس پیرامیٹیکل ڈیپلومہ کورس جو ہوتے ہیں جس کو ہم دو طرقے سے بیان کر سکتے ایک ایف ایم پی ایچ ڈیو ایک ڈیبل ایم پی ایچ ڈیو جو کی میش 17 کو سٹارٹ ہوگے اور جون ٢١ی ٹی کو اس کی لاسٹ世界 ہوگی اور اس کی اگزامنیشن کی ڈیٹ کیا ہوگی وہ آپ کو انہار بتائی جائے گی کیونکہ 필ال بوپی کو لے کر سیریس ہے بیسی نرسنگ اور فیلال باقی کی ڈیٹ ابھی سکیڈول نہیں ہے تو جیسے بھی جو بھی ڈیٹس آئیں گی اس کے یہ مان کے چلیے کہ دس دن کے بعد ریزلٹس ضرور آئیں گی تو دوسرا سوال یہ سب میں آتا ہوگا کہ اب سلیبس پڑھنا کیا ہے تو سلیبس کے لیے ہم الگ سے ویڈیو لانے والے ہیں جلد ہی ہمارے سال بنے رہی ہیں اگر نیٹ کا سلیبس آپ کرتے ہیں تو فار بیٹر ہے کیونکہ نیٹ کا سلیبس itself بھوپی کا سلیبس معافی چاہوں گا بیسی نرسنگ کا سلیبس ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کو پڑھئے گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا بیسی نرسنگ پوسٹ بیسک بیسی نرسنگ کورسی اس کے لیٹڈ تو ہمارے نمبر پر ہمیں ویڈس اپ کیجئے گا ویڈن ٹنٹی فورز اور وائی ٹیم آپ کو جواب دے گی بہت شکریہ سار کے عدالت سے بات کرنے کی